اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وابطل کریم آزاد مخاطبوں پیٹ اگر ڈھول کی ماند بڑا ہوا ہے یا تند باہر نکلی ہوئی ہو بالخصوص ریاہی کسرت کی وجہ سے اگر پیٹ میں ہوا بھر جائے تو تند دھیرے دھیرے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان بسا اوقات شرمسار بھی ہوتا رہتا ہے خاص طور پر شادی بیہا وغیرہ میں یا دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کی وقت بھی انسان شرمشار ہوتا رہتا ہے بعض دفعہ دوست ساتھی جو ہے وہ مزاگ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کا پیٹ تو ایسے ہے جیسے حاملہ خواتین ہو تو اس طرح کی بعض وقت ہسی مزاگ بھی کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں جب تند باہر نکل رہی ہو تو خاص طور پر یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے رہائی کسرت کی وجہ سے یعنی کہ پیٹ کے جو گلاف ہیں جوف ہیں یا کھلائیں ہیں جو پیٹ کے اندر اس میں ہوا بھر جاتی ہے اور جس کی وجہ سے دیرے دیرے جو ہے تند باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ واقعے میں ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دھولو تو یہ اصل میں ہوتا ہے اس کے جو اسباب ہیں وہ ہیں کھٹی چیزیں بادی چیزیں جیسا کہ آلو گو بھی اس طرح کی بینگن ہو گیا چاولوں کا بکسرت استعمال اور کولہ مشروبات وغیرہ چھولے انڈے پراتھے چائے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بالخصوص سرد خوشک یا خوشک سرد خوشک گرم چیزوں کا بکسرت استعمال اس کے ساتھ شراب نوشی وغیرہ تو یہ اس کے مین اسباب ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو روکا جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ اسباب کو نہیں روکیں گے اس وقت تک علاج جو ہے وہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو علاج ہے وہ انتہائی آسان علاج ہے اس میں کوئی وہ مشکل نہیں ہے ہر کوئی شخص اپنے گھر پر آسانی کے ساتھ بنا سکتا ڈھائی سو گرام اجوائن دیسی لینی ہے اور اسے پنچھان کر کیونکہ اس میں گرد و گبار بھی ہوتا ہے بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بارک ٹرینیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں دیگر بیج بھی ہوتے ہیں ساتھ تو گھر لاکر اسے اچھی طرح پنچھان لیجئے گا اس میں ٹرینیاں وغیرہ جو ہیں اسے بھی نکال لیجئے گا چن لیجئے گا باقی دیگر اقسام کے جو اس میں بیج اپائے جاتے ہیں اسے بچن لیجئے گا کل ملا کر صاف سترا کر کے اسے صرف اجوائن دیسی کو اور اس کا صفوف بنا لینا ہے اس کے بعد جب اس کا اچھی طرح صفوف بن جائے تو دس گرام ہنگ لینی ہے ہنگ لے کر اسے بریان کر لینا ہے اب بریان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تین چار چمچ دیسی گھی لے کر گائے کا ہو چائے بھینس کا ہو یا زیتون کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے ہلکی آگ پر اسے گرم کرنا ہے گرم کر کے ہنگ کو اس کے اندر ڈال دینا ہے گھی وغیرہ میں اور تھوڑی دیر کے لیے اسے بھون لینا ہے جیسا کہ ہم آم و من قنا پکاتے وقت پیاز وغیرہ کو گھی کے اندر بریان کر لیتے ہیں تو اس طرح اس کو بھون لینا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا نہ ہو کے جلا لیا جائے بس اس کا ہلکا سا تھوڑا بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آگ سے نیچے اتار کر تھنڈا کر کے اسے گھی سے علیدہ کر لیں بلکل تھنڈا بھی نہیں کیا جائے گا لیکن نیم گرم ہو تو اس وقت اس کو چھان لیجئے گا اور اسے کسی صاف سترے کاغذ کے اندر ہنگ کو ڈال کر اسے لپیٹ دینا ہے کچھ دیر کے لیے تاکہ جو گھی کے چکنائی ہے اس میں شامل وہ جذب ہو جائے کاغذ میں اس طرح ایک دو کاغذوں میں لپیٹ لیجئے گا پانی دس منٹ کا کام ہے سارا جتنا بھی اس میں گھی کی جو چکنائی ہوگی وہ کاغذ جذب کر لے گا اور اس ہنگ جو ہوگی اس کو باریکل کے اس صفوف میں اجوائن دیسی کا جو ڈھائی سو گرام کا صفوف بنایا اس میں اچھی طرح میکس کر لیجئے بس آپ کی دوائی تیار ہے چاہیں تو کیپسل میں بھی بھر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو کمو بیش آدھت چمچ یعنی کہ مقدار کھورا کمو بیش ایک گرام ہونی چاہیے اس کی تو یہ صبح دوپہ شام پانی سے استعمال کریں خاص طور پر گزہ کے بعد استعمال کریں تو اس طرح استعمال کرنے سے چند ہی یوم میں ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اور جو تند باہر نکلی ہوئی ہے وہ دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد